ایسی پر مزید جانیں گے سلمان لودی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان یہ بتائے گا کہ کیا یہ ونگ آرثرائز تھا کسی اسوسییشن کے جانب سے دیکھیں یہ ہفتے کے روز مقابلہ ہوا تھا گلستان جہور کے علاقے میں واقعی یہ باکسنگ کلب ہے میچ کے دوران یہ سپورٹ مین ہے محمد اطلم زخی ہوا چوتے راؤن میں چہرے پہ اس کو چوٹے لگی تھی اور اس کو میچ کے دوران اس کے حالت جب بگری تو یہ افضل منتقل کیا گیا تھا اتبار کی جب یہ زخنوں کی تاب نال آتے ہوئے انتقال کر گیا ولی خان سے سمیشہ محمد اطلم سپورٹ مین کا نام ہے آج اس کی میت کو نماز جنازہ سراب گورت میں مغرب کی نماز کے وقت ادا کی گئی پشین اس کی میت کو روانہ کر دیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ بازافتہ طور پر نہ ہی اس کے اہل خانہ کی جانے سے کوئی مقدمے کی درخواست نہیں گئی ہے باقیہ یہ پیش آیا تھا گزشتہ ہفتے کے دور پیش آیا تھا اور محس کے دوران یہ زخنی ہوا تھا سپورٹ مین اور پھر یہ جان سے چلا گیا یہ بھی بتائیے گا سلمان کہ جب اس طرح کی فائٹس ہوتی ہیں یہ جو اکیڈمیز ہوتی ہیں یہ جو مقابلے کرواتی ہیں اس سے پہلے ایک سائن کروایا جاتا ہے ایک ڈاکیمنٹ پر کیا اس حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آپ کے پاس موجود ہیں جی بالکل پاکیلین این کلام ہے اور باکسنگ کے اس حوالے سے کوئی بھی میچ ہوتا ہے کہ ایک باکسنگ کا کیونکہ مقابلہ تھا تو اس بقاعدہ طور پر ایکیمنٹ اور کانٹیکٹ دیفائن ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی ان کے حالت دکھ رہی گی تو اس حوالے سے ان کے ساتھ جو میڈیکل ہی معاملات ہیں اور استقال کرنے والے معاملات ہیں ان کو بھی کیا جا سکتا ہے بقاعدہ کانٹیکٹ ہونے کے بعد ہی میچ ہو سکتا ہے لیکن جو ان کے مطالقہ محکمہ ہیں وہ کتنے طور پر آگاہ تھے اور کتنی سیفٹی میجر کیے گئے تھے اس حوالے سے تحقیقات کیونکہ سپورٹ بورڈ ہی کرے گا پولیس کا یہ موقع ہے کیونکہ یہ مقدمے کے اندرات کی باری آئی ہے تو اب تک نہ ہی اہلے خانہ کی طرف سے نہ ہی جو سلب ہے جس میں یہ میچ ہو رہا تھا تو سلمان اہلے خانہ کی جانت سے مقدمہ کیوں درج نہیں کروایا جارہا ان کا کیا موقع سامنے آئے اس پر ابھی تک دیکھیں آج صبح تو اس کا انتقال ہوا نجیس فتالی اس کے بعد میجر کو روانہ کیا گیا ہے تصمیم کے لیے پشین میں نماز جنازہ مغرب میں ادا کی گئی تھی اب وہاں سے جب یہ تصمیم کرانے کے بعد واپس آدمے تو اس کے بعد ہی مقدمے کے حوالے سے کوئی بازابتہ طور پر ٹیسلہ کیا جاتا گیا ٹھیک ہے سلمان ہمارے ساتھ ہی رہے گا کراٹی میں باکسنگ مقابلے کے دوران پنچ لگنے کے بعد باکسر کی ہلاکت کا یہ معاملہ ہے اور باکسر محمد اسلم مخالف باکسر ولی خان کا پنچ کھا کر رنگ میں زخمی ہوئے جبکہ باکسر محمد اسلم کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دم توڑ گئے باکسر محمد اسلم کے جبرے پر لگنے والا پنچ جان لیوہ ثابت ہوا اور جانبک ہونے والے باکسر محمد اسلم کا تعلق پشین سے بتایا جا رہا ہے جبکہ محمد اسلم پاکستان کے لیے کک باکسنگ مقابلوں میں بھی حصہ لے چکے ہیں پولس کے مطابق کسی نے باکسنگ مقابلے کے دوران باکسر کی موت کا مقدمہ درج نہیں کروایا ہے علی حسن بتائیے گا کیا یہ پروفیشنل مقابلہ تھا دیکھیں ابھی تو کچھ کہاں جاتا کہ پاکستان میں سے کئی فیٹریشنز ہیں جو پروفیشنل ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں یہ پروفیشنل باکسنگ مقابلہ آ چکے ہیں جو چھپیوری چھپے یا پھر خفیہ طور پر جو ہیں پروفیشنل فائل کے ناکات کرتے ہیں ابھی اس کے لیے بھی تحقیقات کی جاری آئے یہ جو فیٹریشن جس نے بھی ایوینٹ ہی کرایا ہے کس سے ایفیلیٹڈ ہے آئی ایسو کی بیک اپ پر ریکارڈ ہے نہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ ارگنیجر ہے رشید بلوش کے نام سے ان سے کئی دفعہ میڈیا نے بھی رابطہ کرنے کچھ کی لیکن انہوں نے بنا فون بند کے ہوا اور کسی سے رابطہ کر کے کوئی وضحات بتانا نہیں چاہ رہے کہ آئے یہ ایوینٹ ہوا کیسے تھا اور یہ انتقار کی وجہ کچھ اور تھی یا صرف جبڑے میں پنچ لگنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اور آئی ان کے اہلے خانہ سے رابطہ ہو سکا ابھی تک ان کا کیا موقع سامنے آیا وہ مقدمہ درج کروانے کے لیے ابھی انہوں نے کچھ سوچا ہے اس بارے میں لیکن ابھی تک کسی پروپر کوئی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی ہے لڑکی کی تطفی ناشرامی مغرب کے بعد کر دی گئی تھی کراچی میں لیکن ابھی بھی جو پروفیشنل باکسرز ہیں وہ کافی غورموں کو سمیں ہیں ان کے یہ کہنا ہے کہ باقی کی تحقیقات کرانا ضروری ہے تاکہ الیگل ایکٹیویٹی اور جو پرائیوٹ ٹائز ایوینٹس ہوتے ہیں جن کے کوئی ریششن نہیں ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکے ٹھیک ہے علی ساتھی موجود رہیے گا ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ہم رابطہ کر سکیں باکسنگ فیڈریشن کے عہدداروں سے لیکن ہمیں کوئی جواب وہاں سے موصول نہیں ہو رہا ہے تو نہایت ہی افسوسنا کے خبر سامنے آئی ہے کہ باکسنگ کے دوران باکسر جان سے چلا گیا نجی کلپ تھا یہ یہ بھی ہم آپ کو یہاں پر واضح کر دیں کہ جب بھی اس طرح کے کوئی بھی کلپ چلائے جاتے ہیں اس کے لیے خاص طور پر این او سی چاہیے ہوتا ہے یعنی کہ اس ایسوسییشن کا آتھرائز ہونا بہت ضروری ہے اب یہاں پر سوال یہ اٹھرا ہے کہ جو نجی کلپ تھا کیا یہ آتھرائز تھا کیونکہ ایک باکسر یہاں پر جا بھاک ہوا ہے اور مقابلے کے دوران اس کی موت واقع ہوئی